اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو سیکس ہیئر بی بی کا وینٹر سیزن ڈریس کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں فلیس کپڑے میں فلیس کپڑا جو ہوتا ہے تھوڑا سا گف ہوتا ہے اس میں سٹیچ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا روہ بھی ہوتا ہے برج اسے بولتے ہیں تولیے کی طرح یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے ڈبل فولڈ کیا ہے اور اس کا سائز لینٹھ ویس میں آپ کو ساری مارڈن یعنی نشان لگا کر آج دکھا رہی ہوں اور آپ کو اس کا کٹنگ کا طریقہ دکھاؤں گی ٹوٹل لینٹھ میں ٹوینٹی فورڈ لوں گی بیک کی ائر لائن ٹچ اور فرنٹ کی تھوڑی اسی ڈیفرنٹ ہے اس سے وہ میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہوں سب سے پہلے میں نے ٹوینٹی فور کی لینٹھ لی ہے اور اس کی ویٹھ میں نے ٹویل بینٹھ یعنی کہ ٹوینٹی فور ہیٹ ڈبل پھولڈ کیا ہے ٹویل بینٹھ ہے اور اسی طرح سے میں نے شولڈر پائیو انچ آرم بھی میں نے پائیو انچ ہی لیا ہے اور اس کی چیسٹ کے پاس سے فٹنگ میں نے ٹویسٹین انچ یعنی یہ سیمن ان ہاف لی ہے اور اس کی ہم نے ویس یعنی کمر کا سائز ہم نے نہیں لیا کیونکہ ہلکا سا سٹریٹ ہم نے ایسے اس کو ایر لائن یا شرٹ کی طرح فٹنگ نہیں کرنی ہلکی سی کرب دے کر اس کو ایسے شیپ میں کٹنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ کو مارکنگ نظر آرہی ہے ٹوٹل اور اس کی نیک لائن بھی ٹو انچ کی ویڑت میں اور لیندھ میں ہوگی سیم کٹنگ بیک کی میں کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں فرنٹ کی مین ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں اب ہم نے بیک کی جو کٹنگ کی ہے سیم اسی ٹھیک سے ہم نے آرم ہور اور شورڈر کا نشان لگایا ہے لیکن سائیڈ کا نشان تھوڑا ٹریکی ہے تو اس کے لئے ہم نے پہلے نیک لائن کا نشان لگا لگائیں گے بیک کا اور فرنٹ کا یہ دیکھیں فرنٹ کا بھی دیکھیں فرنٹ کے لئے ہم نے جو دونوں فرنٹ کے پیس ٹو فولڈ کیے ہیں وہیں اس کو ہم نے سیکس انچ ایکسٹرا لینا ہے بیک سے ڈبل فولڈ کر کے یہ دیکھیں میں سیکس انچ ایکسٹرا یہاں سے دیکھیں مارجن یہاں سے لگایا ہے اور جو ہم کٹنگ کرتے ہیں سیم اسی ٹریک سے نشان لگاؤں گی اور پھر نیچے سائٹ سے لیتے ہوئے ایسے جیسے کہ ہم ہم ریلے کی کٹنگ کرتے ہیں اسی ٹریک سے ہم مارکنگ کریں گے اور یہ آپ کو سیم کٹنگ مل جائے گی سٹرائلی شرٹ کے لئے ہمیں آپ کو کٹنگ کا تویکہ دکھا رہی ہوں یہ دبل فولڈ ہیں یہ فرنٹ کے ٹو پیسیز ہیں اب ہم نے فرنٹ کے دونوں پیسوں کو ایسے کٹ کر لیا ہے اور اس کو آپ چاہیں تو پائپن بھی یوز کر سکتی ہیں چاہے تو آپ اسے ڈبل فولڈ یعنی کہ گم سلائی میں بھی سلائی کر سکتی ہیں جو کہ بہت نیٹ سلائی ہو جاتی ہے بہت پیارا ہے یہ کہ آرم آل سیڈ ہو گئے اور یہ والا پیس ہم نے اس طرح سے ایسے رکھنا ہے لیکن بیک کے فٹنگ کے حساب سے کیونکہ جو یہ کٹنگ یہ والا ہم نے آرم آل کا نشان لگایا ہے یہ کتر سے ایسے آئے گا اور اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی میں بیک کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ ہم نے دونوں پیسیز کو کٹنگ کر لیا ہے جیسا کہ آپ کو اس کی بیک کی جو سیم کٹنگ ہے ایسے میں آپ کو رکھ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو ہم نے مارکنگ کی تھی اس ہی ساتھ سے ہی اور یہ والا ایک پیس ہم نے اسی طرح سے آرم آل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے شولڈر ساتھ پہلے سلائی کریں گے دونوں ہی سائیڈ یہ دیکھیں پہلے شولڈر کی سلائی ہوگی پھر ہم نے جو پائپن کا استعمال کرنا ہے وہ ہم کچھ اس طرح سے کریں گے پہلے ہم نیچے کی سائیڈ سے چاہے آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں پائپن راؤن شیپ میں بیک سے ہوتے وے فرنٹ ٹوٹل سے ہوتے وے بیک پہ پائپن ہوتے وے دوسرے فرنٹ پیس پہ ایسے اس سائیڈ سے یہاں تک نیک لائن تک بیک نیک لائن سے ہوتے وے پھر اینڈ یہ ہی آجائے گا جو پیس آپ کا اندر ہوگا اس میں جوڑ ہو جائے گا پائپن کا وہ نمائیہ نہیں ہوگا نہ ہی پتا چلے گا وان پٹ وان سلائی میں ہی آپ کی پائپن اٹیچ ہو جائے پائپن آپ کی مرضی ہے پائپن یوز کریں لیس یوز کریں چاہے آپ اس میں اندر ایک اور اس تر والا کپڑا انر والا کپڑا یوز کر سکتی ہیں اس طرح سے آپ کا سٹائل سوٹ بہت پیارا سا تیار ہو جائے گا کچھ بنچیز بغیرہ بھی آپ کے پاس باز ثانی آویلیبل ہوں گے وہ بھی آپ لگا سکتی ہیں چاہے آپ یہ ہاف پیس میں ایسے بھی اٹیج کر لیں ڈیزائن آپ پر ایسی ڈیزائن کرنا چاہتی ہیں اور ہم نے اس کے پول سلیوز بنانے ونٹر ڈریس کے لیے تو ہم اس کو اس شیپ میں بھی لگا سکتے ہیں پائپن کے بعد ریڈ کنٹراسنگ میں یہ سوٹ بہت ہی پیارا لگے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا سلنے کے بعد بھی اور اس کی پائپن سیمپل طریقے سے لگانی ہے اور پھول سلیوز ہم لگانی ہے ونٹر ڈریس کے لیے اب ہمارے جو رینڈم سٹیپس بچی ہیں یعنی کہ اسی شرٹ میں سے تو ہم اس کو ٹراؤزر میں یوز کریں گے نہ کہ ہم سلیوز میں ہم سلیوز نہیں بنا رہے کیونکہ اس شرٹ کو ہائی نیک کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اور اس کو پہلے سٹیٹ کریں گے اس سائیڈ کر لیا ہے تمام کپڑے کو دیکھیں اس طرح سے دو پیسز میں ہمیں ملا ہے اوپر ہم ٹو انچ کا بیلڈ اٹیچ کریں گے اور اس میں ہی ہم نے کٹ کرنی ہے ٹوٹل پینٹی کی ٹو انچ کو مارجن چھوڑ کر دیکھیں اس طرح سے اور ٹین انچ کیا ہم نیک رومالی یعنی ہی آسن لینی ہے پلکہ سال ایسے اس کو کٹ کر لیں اور پھر اس کو ہم بلکل سٹریٹ کر لیں گے اور اس کی جو نیچے بالا حصہ میں آپ کو دکھا ہے یہ ہم اس کو اس ہی ساتھ سیم اس ٹرک کے ساتھ سلائل لگا لیں گے اٹیچ کر لیں گے اور اس پہ کلر پھول موٹے دھاگے کی سلائل لگائیں گے یا ہم پائپن بھی اس میں لگا سکتے ہیں اور اس سی ڈیزائنگ سے ہم ایک اور پائپن لگائیں گے اس کے اوپر ہم نے جو سٹیکر آپ کو دکھائیں ہیں چیریز وہ اٹیچ کریں گے جو بہت بہت خوبصورت لگی چاہے تو آپ اس طرح جوڑ سے بھی اٹیچ کر سکتی چاہے نیچے پانچے کے پاس بھی اب یہ ہم نے پینٹی کی کٹنگ کمپلیٹ کر لیا یہ دیکھیں ہمیں ٹوٹل لینس ٹوئنٹی فائب چاہیے اور یہ ہمیں صحیح مارجن ملا ہے بلکل رائٹ رائل کے ساتھ فول ہونے کے بعد سلائی ہونے کے بعد اب آپ کی ڈیزائنگ جو ہے وہ سلائن کے بعد آپ نظر آئے گی مین چیز جو ہے میں آپ کو cutting میں ہر چیز سمجھ ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کچھ ہم سلائی کا بھی سینے کے بعد سب سے پہلے ہم شولڈر کی سلائی کریں گے دونوں ہی اوپر کی سائیڈ کے اور پھر اس کے بعد جو سائیڈ کی سلائی لگاتے جسے فٹنگ بھی کہتے ہیں وہ کریں گے اس کے بعد آپ پائپن لگانے کا طریقہ دکھاتے ہوں ہم نے شولڈر کی سلائی کر لی اب اس کے بعد ہم نے سائیڈ کی سلائی آپ کو بتائی ہے وہ کر لیں تو بہتر ہے زیادہ نہیں تو آپ پہلے آرم ہول کی پائپن لگا لیں نہیں تو آپ کو میں جو ٹریک پہلے بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں چیز آپ کو سمجھا دوں تو میں نیچے سے اب سٹارٹ میں تھوڑے تھوڑے سے دونوں سائیڈوں سے سائیڈ کی فٹنگ تھوڑی تھوڑی سی کر لوں گے تا کہ آپ کو مین چیز سمجھ آجائے سائیڈ 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 سی کی ہے تا کہ آپ کو ایک ٹریک بتا دوں ورنہ ہم مکمل ہی کرنی ہوتی ہے آرم ہول میں پائپن یوز کریں گے اگر راؤنڈ کر پائپن لگا سکتی ہیں تو پہلے آرم ہول میں پائپن لگا کر سائیڈ کی سلائی ہمیں کیسے لگانے ہوتی ہے مقصد صرف میں آپ کو پائپن لگانے کا طریقہ دکھا رہی ہی نہ کہ پوری مکمل سلائی اب یہ دیکھیں ہم نے رونگ سائیڈ یعنی کلٹا سائیڈ سلائی والا حصہ اس سائیڈ رکھا ہے اور پائپن کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے بلکل کنارے پہ سلائی لگا لوں گی پورے راؤن میں پائپن کو پکڑ کر رکھنا اس کپڑے کو ہلکا ہلکا سا ڈھیلا جانے دینا جب ہم ساری مکمل سلائی لگا لیں گے پھر اس کے بعد ہم نے ایسے سلائی لگانی ہے اس سائیڈ آجائے پھر اس کے بعد آپ ایسے ہی لگا سکتی ہیں دونوں پیسی کو ایسے رکھیں ایسے رائٹ سائیڈ سلائی لگاتے جائیں تو یہ پائپن بھی بہت پیاری لگ جاتی ہے لیکن میں آج آپ کو مضبوط سلائی پکی سلائی کا طریقہ دکھانے کی وجہ سے ایسے تھوڑی سی پائپن اس طرح سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ جائے پائپن اس طرح سے صحیح لگ جاتی ہے موسیقی 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 سوئی کو آپ کو نیڈلز کو اندر رکھیں اور دوسری سی 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 موسیقی جو ہم نے ترچھا کپڑا کٹ کیا ہے انگر خاص ٹائل میں آپ نے پائپن کو سی سی فول کر نا موسیقی ہم نے تمام پائپن کو اس طرح سے ایک ہی سی 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 میں تمام راؤنڈ میں لگا لیا آپ چاہیں تو اس کی ہاف پائپن بھی جیسا میں نے آپ کو سمجھ ہے چاہے آپ اس طرح سے فل پائپن بھی اس طرح سے خوبصورتی بڑھانے کے لیے اکثر کلر زیادہ بھی لگا سکتے تاکہ گری کلر پہ زیادہ نمائی ہو اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نکالنا چاہتی ہیں یا ہاف کیونکہ فل بھی بہت پیاری لگ رہی ہے میں نے آپ دونوں ہی پیاری 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 نکالنا چاہتی ہے آپ اپنی مرضی سے ہی پیپن نکال سکتی ہیں میں آپ کو یہ پیاری پیاری لگانی بھی بہت آسان ہے اور چوڑی پیپن میں اکثر پہلے نہیں دکھائی تو اس لئے آپ کو یہ ٹریک بھی دکھ رہی ہوں تاکہ راؤن میں کو کبھی اب یہ دیکھیں یہ راؤنڈ جہاں حصہ آ گیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ والا عمومن ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس پائپن کو بھی ایسی کھینچ لیتے ہیں اور اس کو بھی لیکن جہاں راؤنڈ پیس آئے جہاں راؤنڈ یہ دیکھیں ایریا جسے بولتے ہیں راؤنڈ کٹنگ اس کپڑے کو ایسے رکھنا ہے اور نیچے والے کو یاد رکھیں اس طرح سے رکھیں کہ پائپن والا حصہ ایسی رکھتے گئیں کہیں بھی جھولنا آئے یہ دیکھیں جس حصے میں آپ کا تھوڑا سا جھول آ رہا ہے اس حصے کو ہلکا سا ایسے لوس کر لیں اور اوپر والے حصے کو کھینچ لیں اگر نیچے والے میں آ رہا ہے تو نیچے والے کو کھینچ لیں اوپر والے میں آ رہا ہے تو ہلکا سا اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ راؤنڈ شیپ آٹومیٹکلی ہی خود ہی پیاری سی راؤنڈ پائپن نکل آئے گی اب یہ دیکھیں کورنر کے پاس نیک لائن کے پاس جہاں کورنر آیا ہے اس کو اس طرح سے جیسے ایک ہی سلائی میں ہم نے سوئی روک کر فولڈ کیا تھا اب اسی طرح سے پائپنگ جب ہم لگانے لگتے ہیں دوسری سائیڈ کی یہ دیکھیں آپ کو ایسے دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد اس کو ایسے رکھ لیں اور اس سائیڈ اس طرح سے ایسے سلائی لگائیں کورنر بن جائے گا اور اس کی کناری کی بلکل سلائی ایسے آ کر اس طر جائے گی اور پھر واپس اسی شیپ میں واپس آ جائے گی اس پر 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 اس پ سیم اسی ٹریک سے ہم دوسرا کورنر بھی سیم اسی ٹریک سے تیار کریں ہم نے سلائی ایک ہی ٹریک سے تمام ہم نے اسی طرح سے لگائی جیسا کہ آپ کو دکھایا تب اینڈ کی سلائی بلکل اینڈ تک آگئی ہے اور ہم نے اسی شیپ میں اسی ٹریک سے بہت اچھے طریقے سے تمام پائپن آپ کو لگانی دکھا دیا ہے ہم نے اس شرٹ کی پائپن جو مین آپ کو سمجھانا تھا وہ آپ کو سمجھا دیا اسی ٹریک سے سیم اسی ٹریک سے آرم ہول میں پائپن لگے گی اگر آپ چاہیں تو یہ کروسنگ جو ہم نے کیا انگرکھا سٹائل کی جو لیفٹ والا حصہ ہے وہ ہمیشہ نیچے کی سیڈ اور رائٹ والا اوپر کی سیڈ ہوتا ہے کیونکہ انگرکھا سٹائل کا یہی ایک ٹریک ہے اور اگر آپ چاہیں تو پیارے سی آئرن کی مدد سے سٹیکر وغیرہ بھی لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں کتے خوبصورت سے سٹیکر ہیں اور اس پہ خوبصورت سی بو یا پھول بٹن ہول بٹن کروا سکتی ہیں لیکن ہول اگر آپ کروائیں بٹن ہول تو اس پہ آپ کپڑا یا چپس بکرم جسے ٹکن بکرم بھی بولتے ہیں چپس بکرم بھی بولتے ہیں وہ نیچے کی تھوڑی سی لگائیں اور پھر بٹن کاج جسے بولتے ہیں کاج کروائی نہیں تو ایک لپس یا دوری بھی پان سکتی ہیں یا اس سائیڈ میں تین چار لپس بھی لگا سکتی ہیں خوبصورتی کے طور پر اور اسی طرح سے یہ والے جو آپ کو چیریز دکھائیں ہیں آپ اسے کسی بھی شیپ میں لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سے سٹائل سے اس طرح سے آپ کا یہ سوٹ بہت پیارا گھر بیٹھے ریڈی میٹ لک آپ کو مل گئی اور بہت اچھا سا ونٹر ڈریس بھی تیار جائے گا امید ہے آپ کو یہ پائپن کا طریقہ سٹائل بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ اب یہ میں آرم ہول میں پائپن لگانے کے بعد کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں ہم نے یہ شرٹ کمپلیٹ کر لی بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت پیاری انداز سے شرٹ تیار ہوئی ہم نے اس وقت اسے صرف پین اپ کیا ہے ہول نہیں کروائے مارکٹ سے تو یہ ہم نے آپ کو تیار کر کے مکمل اس طرح سے دکھایا ہے تاکہ آپ کو سمجھا جائے یہ تیار ایسے ہوتا ہے پائپن اور انگرکھا سٹائل شرٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوسرے لوگوں کو بھی تاکہ پتا چل جائے ہماری سلائی کا اور کٹنگ کا ہماری کٹنگ اور سٹیچنگ کیسی ہوتی ہے آپ کی بہت مہربانی ہوگی اب ٹراؤزر رہ گیا وہ بھی مکمل کرنے کے بعد ہم آپ کو پورا سٹ ہی دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے ٹراؤزر بھی کمپلیٹ ہلیا ٹائٹ ٹراؤزر بہت پیارے انداز سے ہم نے پائپنگ اس کو ایسے دیزائننگ کیا تاکہ یہ پورا ہی سوٹ ونٹر ڈریس کا بہت پیارا سا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو اس کی کٹنگ سٹیچنگ ڈیزائننگ اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کمنٹس پہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ آئیڈیا کیسا لگا اس طرح سے آپ گھر میں بہ آسانی اپنی بچیوں کے بچوں کے کپڑے سلائی کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس مارکیٹ سے یہ والا سٹف بہ آسانی مل جائے تو یہ ہر مارکیٹ سے ہی مل جاتا ہر شہر میں امید ہے آپ کو پسند آئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اب یہ دیکھیں ہم نے ٹراؤزر بھی کمپلیٹ ہے لیا ٹراؤزر بہت پیارے انداز سے ہم نے پائپنگ اس کو ایسے ڈیزائننگ کیا ہے تاکہ یہ پورا ہی سوٹ ونٹر ڈریس کا بہت پیارا سا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو اس کی کٹنگ سٹیٹنگ ڈیزائننگ اچھی لگے تو پلیز ہماری ویڈیو آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ آئیڈیا کیسا لگا اس طرح سے آپ گھر میں بہ آسانی اپنی بچیوں کے بچوں کے کپڑے سلائی کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس مارکیٹ سے یہ والا سٹف بہ آسانی مل جائے تو یہ ہر مارکیٹ سے ہی مل جاتا ہر شہر میں امید ہے آپ کو پسند آئے گا دعا میں یاد رکھئے جاہو کے جی اللہ حافظ مل جائے